یمنی انصارولہ کے سبرانے مسلم اور خاص طور پر عرب ملکوں کو ایسی کھری کھری سنائی ہیں کہ جو انہیں صدیوں یاد رہیں گے کیا کہا عبد المالک الہوسین اسرائیل یمن کے پانیوں سے کس حالت میں گزرتا ہے دیکھیں اس ویڈیو میں یمن کی انصارولہ تحریک کے سبرانے عرب مالک اور مسلم دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف واضح موقف اختیار کریں یمنی شہدہ کی برسی کے موقع پر ایک ٹیلی وجن خطاب میں عبد المالک الہوسین نے کہا کہ اسرائیلی حکومت غزہ میں نسل کشی کر رہی ہے اور مسلم دنیا نے قابض حکومت کے مظالم پر کمزور اور محدود موقف کا مظاہرہ کیا ہے غزہ کی مساجد اسکولوں اسطالوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے دفاتیر تک کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ فلسطینی عوام ستر سال سے زائد عرصے سے اس طرح کی حالات کا سامنا کر رہے ہیں مگر ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں نے ایک محدود اور کمزور موقف کا مظاہرہ کیا ہے عرب حکومت سنجید کی نہیں دکھا رہی اور غزہ کی حوالے سے سنجید کی سے کام کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی ہیں غزہ کی پٹی اسرائیل اور عربوں کے مشترکہ محاصرے کا شکار ہے کیونکہ پروسی مالی خوراک عدویات اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے سنجید کی سے کوشش نہیں کر رہے خوشی تحریک کے سربراہ نے اوائیسی کے جلاس پر بھی کھل کر تنقید کی ان کا کہنا تھا کہ اگرٹے اسلامی سربراہی جلاس ستاون مالک کا ہنگامی جلاس تھا لیکن اس میں کوئی موقف یا عملی اقدام سامنے نہیں آیا اور یہ شرمناک اور افسوسناک ہے وہ سربراہی جلاس جس میں تمام مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کیا گیا تھا اس کا کوئی عملی موقف نہیں تھا کیا ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی یہی صلاحیت ہے انہیں تنزیہ انداز میں کہا کہ ستاون عرب اور اسلامی مالک اپنی تمام درصلاحیتوں کے ساتھ ایک ایسے بیان کے ساتھ سامنے آئے جو ایک پرامری سکول یا ایک شخص کے ذریعہ جاری کیا جا سکتا تھا سربراہی جلاس کا نتیجہ ایک بہت ہی عام بیان تھا جس کا اسرائیلیوں نے بھی مزاق اڑایا وہ ایسی کے بریکس یمنی عوام کا موقف مضبوط ہے یمن فلسطینی عوام اور ان کی مزاحمت کو اس وقت تک ہمائے دور مدد فراہم کرتا رہے گا جب تک کہ فلسطین اسرائیلی قبضے سے آزاد نہیں ہو جاتا ان نے بعض عرب ممالک پر تنقید کی کہ وہ اسرائیلی جرائم سے لا تعلق رہتے ہوئے خفیہ طور پر امریکیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ اسرائیلی غزہ میں جو چاہیں کر سکے سانہی غزہ کے حوالے سے عرب اور اسلامی مالک کی خاموشی ایک بڑا جرم ہے اور ہر ایک کو اس محاصلے کو ختم کرنے اور غزہ کے لوگوں کی حمایت کے لئے اقتام کرنا چاہیے مزاحمتی تحریک کے رہنما نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے فلسطینی عوام پر ظلم کی انتہا کا پتا چلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عرب اور اسلامی مالک کی ناکامی بھی ظاہر ہوتی ہے لیکن یمنی عوام پلسطینی قاض کی حمایت کے لئے ہر ممکن کوشش کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اپنے دستیاب ذرائع سے فوجی سطح پر پلسطینیوں کی مدد کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے ان نے کہا کہ مزائل فورس میں ہمارے بائیون جنوبی مقبوضہ پلسطین میں متعدد کاروائیاں کی ہماری مزائلوں اور ڈرونز سے دشمن پر بمباری جاری رہے گی اور تمام سہیونی اہداف کے خلاف اضافی کاروائیوں کے لئے ہماری منصوبہ بندی جاری رہے گی یمنی افواج بحیرہ احمر وہ خاص طور پر آبنائے باب المندب میں کسی بھی اسرائیلی جہاز کے ساتھ ساتھ یمنی علاقائی پانیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن اسرائیل بحیرہ احمر میں اپنے بحیرہ جہازوں پر اسرائیلی جنڈے لہرانے کی ہمت نہیں کر رہا بلکہ وہ اسرائیلی جنڈوں کے بنا ہی گزر رہا ہے